نمسکار دوستوں جے ماتا دی ویلڈ بیس میجک میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب یہ بتانے کے لئے کمنڈ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں ماتا رانی سب کا کلیان کرے گی دوستوں آج ہم بات کریں گے ورشب راسی کے لوگوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے سال دوہجار بیس اس میں ہم جانیں گے ورشب راسی کے لوگوں کا سواست، آرتک استطی، سکچھا، لف لائف اور اپائے کیا ہیں آنے والے سال دو ہزار بیس میں پوری چانکاری کے لئے ان تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ورڈ بیس میجک سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر لیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ورشب راسی والے لوگوں کی لکی چیزوں کے بارے میں لکی نمبر چھے لکی تاریخیں چھے پندرہ اور چوبیس لکی دن سکروار اور سنیوار لکی کلر سفید لکی اسٹون ہیرہ دوستوں ورشب راسی کے جاتکوں کی اس ورش سنی کی دھائیا سماپت ہو رہی ہے اتہا یہ سال ورشب راسی کے جاتکوں کے لئے دھن دائک رہنے والا ہے چوبیس جنوری سے سنی آپ کی راسی سے نوم اسثان میں آ جائیں گے جہاں وہ بھاگیو انتی کا راستہ پربل کریں گے اس ورش دھن آگمن کے اسطروت پہلے سے بھی ادھک بنیں گے جو کام پچھلے دو ترین سالوں سے رکا ہوا یا اٹکا ہوا ہے وہ بھی اس سال پورا ہو جائے گا دوستوں ام ہم بات کریں گے سال دو ہجار بیس میں برشب راسی والوں کا سواست کیسا رہنے والا ہے اس ورش آپ کی راسی پر سنی کی دھائیا کا پربھاو سماپت ہو رہا ہے اتہا سارے رکھ سواست اتتم رہے گا 23 ستمبر کے بعد راہو آپ کی راسی میں آ کر چرم روگ گپت روگ ہڈیوں سے سممندت روگ ادھر فکار بلیٹ پیسر ڈیابٹیز جیسی بیماریوں سے پریسانی کر سکتے ہیں موسمی بیماریوں سے بھی سو دھان رہے گھر کے بڑے بجرگوں ماتا پتہ دادہ دادی و نانا نانی کے سواست کو لے کر پریسانی ہو سکتی ہے دوستوں ام ہم بات کریں گے سال دو ہجار بیس میں رسب راسی والوں کی آرطک استطی کیسی رہنے والی ہے بیاپار واکاروں بار میں اس سال محنت و پریسرم جاتا رہے گی پریسرم و محنت کے ساتھ ساتھ پرتفل بھی آپ کو اجیت اور اچھا ملے گا کاری وستار کی یوجنا کاری روپ میں پرورتیت ہوگی پرنتو ایک بار اس یوجنا کو پناہ پریچھن جرور کر لیں نوکری میں ہلکی فلکی پریسانیاں تو آئیں گی ہی پرنتو بدھی اور ویویک سے آپ سبھی پریسانیوں کا حل کر لیں گے ویجول خرچی پر جرور نیانتر رکھیں اگر آپ نوکری میں ہیں تو میں آپ کو آگرہ کروں گی کہ تیس مارس تک کیتو اور راہو کے یوک کے کارن اپرچت و اجنبی ویکتیوں سے ویوہار نہ کریں انتہ آپ مسکل و پریسانی میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر کسی سڑیند کا سکار ہو سکتے ہیں دوستوں منگل کی استطی سپتم استھان میں ہے اس لئے بھاگی دار و پارٹنر سے آپ کا مت بے دیا واد ویوات ہو سکتا ہے کسی اجنبی و انجان ویکتی کو پیسہ نہ دیں انتہ واپس نہیں مل پائے گا جہاں تک دھن کی بات ہے اس ورس چل اچل سمپتی میں نویز کر سکتے ہیں بھومی بھون فلیٹس سونا چاندی سیرز آدھی میں نویز کر سکتے ہیں دوستوں ام ام بات کریں گے سال دو ہجار بیس میں ورسب راسی والوں کا گھر پریوار و سنتان سکھ کیسا رہنے والا ہے پریوار سکھ و سانتی کے لیے یہ سال آپ کے لیے جوڑ دار رہے گا گھر پریوار اس سال آپ کی پراتھ مکتہ رہے گی کام کاج و کریئر کو محت دیں گے پرنتو پہلی پریورٹی آپ کی پریوار ہی رہے گی ورس کے آرمب میں سپتم استھان میں منگل کی استطی سے پتی پتنی میں کبھی کبار گلت فہمی یا جھگڑے آدھی ہو سکتے ہیں سنتان کا جدیفہ اڑیل رویہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے سنتان کے کیریئر ویوہ آدھی کو لے کر چنتہ بنی رہے گی بریسپتی چودہ مئی سے تیرہ ستمبر کے مدد وکر استطی میں چلائے مان رہیں گے اس دوران پریوار کے کسی ورسٹ صدس بجرگ ماتا پتا کا سواست بگڑ سکتا ہے گھر میں کسی مانگلک و سب کارک کی سہنائی گونج سکتی ہے رشتہ داروں کی طرف آپ مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے دوستوں اب ہم بات کریں گے سال دو ہجار بیس میں ورسپ راسی والوں کی پڑھائی و کریئر کیسے رہنے والا ہے ورسپ راسی کے جاتھ تک سماجک استر پر کافی ویست رہتے ہیں دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے اس سماجک استر یا ویستتہ کا دوس پرباؤ کہیں آپ کے پڑھائی و ادھن وہ کریئر پہ نہ پڑے اس ورس دیو گروہ برسپ تیس مارچ تک آٹھویں اسٹھان میں ہیں اتا فوکس کا ابھاؤ رہے گا لکچ کے پتی اگاغرتہ نہیں بن پائے گی پریم پرسنگ یا ویرت کے کاریوں کو چھوڑ کر اپنا پورا دھیان ادھن پر لگائیں اگر کریئر اورینٹیڈ کورس آپ کر رہے ہیں تو اس میں شروعات میں تھوڑا سا ویہدان آئے گا لیکن انت میں آپ سفلتہ پرابت کریں گے پرتیوگی پریچھا نوکری ہے تو پریچھا میں سفلتہ کیوں تیس مارچ سے جون کے مد بن رہے ہیں اس ورس چوبیس جنوری کے بعد سنی نوم اسٹھان میں آ کر پدون نتی انکریمنٹ یا پرموشن کا مارک پرستر کریں گے اس سال پڑھائی و ادھن کا جیادہ تناو بھی ہانکارک بن سکتا ہے اتا بچوں پر بھی ادھک تناو و دواؤں نہ بنائیں ادھن میں محنت سے پرناموں کو آپ اپنے انروپ کر لیں گے کریئر میں نیا اوسر و آفر بھی مل سکتا ہے دوستوں اب ہم بات کریں گے سال دو ہجار بیس میں ورسب راسی والوں کی لف لائف کیسی رہے گی اس ورس پنچ میس بودھ ورس کے سروات میں آٹھویں اسٹھان پر استث ہیں اتا بریم پرزنگ بدنامی و اپیس کا کارن بن سکتا ہے وپریس گرہ استثیتیوں کے کارن آپ کو بریم کے اوسر سلک ہوں گے پرنتو پریوارک جیون و ادھن پر کہیں اس کا برا اثر نہ پڑے مطروں کا سرکل مجبوط ہوگا مطر وقت بے وقت آپ کے کام آئیں گے تطھا آپ مصیبت میں صدا کسی بھی مطر کی ساہتہ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے دوستوں اب ہم بات کریں گے سال دو ہجار بیس میں ورسب راسی والوں کا وہن سکھ خرج و سپکاری کیسا رہنے والا ہے جہاں تک سپکاری کی استثیتی کا پرسنہ ہے اس ورس گھر میں کسی سپکار یا مانگلک کار کا آیوجن ہو سکتا ہے سنتان کی زکچہ ویوہ و کسی سپ آیوجن پر اس ورس بڑی دھنراسی خرچ ہو سکتی ہے اس بڑے خرچ کو ویوستت رکھنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ ان خرچوں میں تھوڑا سا تنگ بنا کر رکھیں جہاں تک وہن کی بات ہے وہن کی رپیرنگ دیکھ پال پر بھی خرچہ ہوگا جون سے پہلے نوین واہن کی خردداری بھی ہوگی وہ اس کے لیے آپ کو لون لینا پڑ سکتا ہے ویسائی میں نئی مسین کی ضرورت تو رہے گی لیکن آپ پرانی مسین کو ہی ٹھیک کر کے ہی کام چلائیں گے دوستوں اب ہم بات کریں گے سال دو ہجار سب راسی والوں کی ہانی کرج و انہونی کیسی رہے گی اس ورس دھن ہانی کی ویسے سمبھونہ نہیں ہے مکان بھومی بھون وہاں آدھی کی خردداری میں لون لینا پڑ سکتا ہے ویپار میں نئی پارٹیوں نئے لوگوں کے ساتھ ادھار کا ویوار نہیں کریں جہاں تک پرانی لون کا پرسن ہے اس ورس جون سے پورو چکتا ہو جائے گا دوستوں اب ہم بات کریں گے سال دو ہجار بیس میں ورسپ راسی والوں کی یاترائیں کیسی رہنے والی ہیں ویپار و ویسائی میں وستار ویوجناؤں کو لے کر آپ اس ورس خوب یاترہ کریں گے تیس مارچ سے تیس جون کے مرد یاترہ میں کچھ کسٹ و بھٹکاؤ کی استثی بن رہی ہے اتا سنبھا ہو تو اس کالکانڈ میں یاترہ کو ٹال دیں دوستوں اب ہم بات کریں گے سال دو ہجار بیس میں ورسپ راسی والوں کو سفل کی پرابطی کے لیے کیا اپائے کرنے چاہیے ورسپ راسی کے جاتکوں کو اوپل دھارن کرنا چاہیے مشلیوں کو سکروار کے دن دانہ ڈالنا چاہیے اوم سکر سکرائے نمہ مندر کا جاب کرنا چاہیے سری اندکہ پوجن بھی آپ کے بھاگ کو چمکا سکتا ہے ہر سکروار کتوں کو دودھ وڈبل روٹی کھلائیں تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے اوض سے بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سیئر اوض سے کریں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ بیس میجک سے جننے کے لیے ریٹ کلر کے سسکرائب بٹن کو اوض سے کلک کریں اور ساتھ تیساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جانکاری کے ساتھ دھنیواد